اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھیں اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو اور جو نیو ہے میری شنرل پہ ویلکم تو جی یہ ہے بڑا سا سٹور یولا کے نام سے اور یہ سویڈن میں ہر جگہ آپ کو ملے گا بہت ہی بڑا سا سٹور ہے زبردسہ اور یہاں پہ ہم لوگ لینے آئے ہیں بلپ اور جوٹی سے بلپ کے لیے ہمیں اتنے بڑے سٹور میں جانا آنا پڑا کیونکہ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی چھوٹی چھوٹی شوپس ہوتی ہیں یہاں پہ نہیں ہے اور جیسے پاکستان میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سی شوپس سے بھی بلپ لے لیتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہمیلی بل ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ بڑے بڑے سے سٹورز ہیں جیسے کلاس اول سنے وہاں سے بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں لیکن یہ یہاں پہ ہم نے سوچا کہ اس کو وزٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے وائٹ روشنی میں مطلب وائٹ روشنی والے بلو چاہیے تھے وہ جو ایک ہوتی ہے یلو سی وہ میں نے ہزبن کو کہا کہ نہیں وہ نہیں وہ جیسے آنکھوں میں چپ رہی ہوتی ہے تو وائٹ روشنی جو ہے وہ صحیح رہ گی یہ دیکھیں جی چھوٹی چھوٹی روڈز ہیں اور روڈز کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ انہوں نے سائز رکھی ہوئی ہے اور ایک پوشن ہے جس میں ساری روڈز رکھی ہوئی ہیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے یہاں پہ کہ آپ کہیں پہ بھی جلے جائیں کسی بھی شاپ پہ وہاں پہ پوشن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے اب یہ روڈ کا پوشن ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ روڈز جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ کمپنی کی جو آپ جو ہے لینا چاہیں تو اس کے پاس میں جو ہی اس ٹائپ کے جی ہمیں بلپس چاہیں گے تو ہم نے وہ جو ہی یہاں سے لینے تھے اور وہ بھی وائٹ روڈز روڈز والے وہ یلو والے نہیں تو وہ ہم لوگ کوشش کر رہے تھے اگر یہاں سے مل جائیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہ ایکسٹینشن والی سائٹ آگئی وہ پورشن ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں ڈیفرنٹ پورشن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے ایزیلی بندہ آئے اور بس جو چیز چاہیے وہ لے اور ڈھوننی نہ پڑے تو یہ خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ چیزیں بھی سجائی بھی ہیں یہ لوگ ہر چیز جو ہے یہاں پہ ترطیب سے ہی رکھتے ہیں اور یہ چیز پھر ایزی ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے بس لیں اور پے کریں اور چلے جائیں یہ دیکھیں جی یہ خوبصورت سے بلک سے یہ میں لگاتے ہیں یہ لوگ بہت ہی شوقین ہیں جی سویڈن کے لوگ جو ہے وہ لائٹس لگانے کے لیے گھروں میں جو ہوتے ہیں لائٹس ہی لائٹس ہوتی ہیں ان کی کیونکہ یہاں پہ پانچھے مہینے تو اندھیر آئی رہتا ہے تو اس کی وجہ جیسے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ لائٹس کا استعمال بہت ہی زیادہ کرتے ہیں لیمز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی میں دیکھ رہی تھی یہ کچھ جیکٹس اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی مزدور بھی جو ہے وہ بھی امیر ہیں وہ بھی یہاں سے جو ہے اپنا سٹف لیتے ہیں اور بہت ساری جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی سٹف دیتی ہیں یعنی کہ جو ورکنگ کلوٹس ہوتے وہ دیتے ہیں جیسے مجھے بھی جو ہے وہ کمپنی سے ملے ہوئے ہیں کلوٹس اور جیکٹس اور ٹراؤزر شرز تو یہاں پہ یہ ہر کمپنی میں جو ہے وہ رول ہوتا ہے کہ وہ پروائیڈ کرے اپنے امپلائیڈ کو اور اگر کمپنی نہیں کرتی تو بہت سارے امپلائیڈ جو مزہور لوگ ہوتے میں تو سب کو مزہوری ہوتی ہوں جس کا اپنا بزنس ہوتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مالک ہے وہ بزنس کرتا ہے لیکن جو بھی لوگ کام کر رہے ہوتے یہاں پہ تو وہ مزہوری ہوتے ہر جگہ پہ تو یہاں پہ یہ گلاوز ہیں یہ دیکھیں جی خوبصورہ سے یہ گارڈننگ گلاوز ہیں فور لیڈیز یہاں پہ لوگ جو ہیں ڈیفرنگ گلاوز یوز کرتے ہیں ورکنگ گلاوز یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نورمل روٹین ورک ویئر ہے ورک گلاوز ہیں جو کہ ہمیں بھی انہوں نے دیئے ہوئے ہیں کمپنی والوں نے ہم لوگ پہنتے ہیں جب ہمارا ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کون سا کام کرتے ہو یہاں پہ اس حساب سے یہ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں گلاوز تو یہ دیکھیں یہ ویلڈنگ گلاوز ہے آپ کو یہاں پہ جو بھی ویلڈنگ کرے گا اس کو پہننا پڑے گا یہاں پہ ورکنگ گلاوز ہیں اور سیکیورٹی اور سیفٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے فرس سیفٹی آتی ہے اس کے بعد کام ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ یوز ہوتی ہیں یہ صرف ٹی وی میں آپ نہیں دیکھتے یہ یہاں پہ یہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے خود کام ابھی میں کر رہی ہوں میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہ لوگ جو ہے سیفٹی کا بہت ہی زیادہ خیال کرتے ہیں لوگوں کا بھلے کپنی میں آگ لگ جائے لیکن لوگوں کو بچانا ہے فائر آئلارمز لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی تھوڑی سی بھی آگ کی جو ہے وہ کوئی ان کو ہوتی ہے تو سارے پورے انپلائز کو جو ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں یعنی کہ آلارمز اتنا بچنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے پھر باہر چلے جاتے ہیں تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی سیفٹی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اور یہ جی یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہے ٹرمر اور یہ بھی یہاں پہ آم یوز ہوتا ہے یہاں پہ بہت ہی کومنے سمر میں یہ لوگ لیتے ہیں سمر میں گارڈننگ کرتے ہیں اور گراس وغیرہ کارتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور ٹولز ہیں جو کہ یہ لوگ گارڈننگ میں یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہر انسٹرومنٹ آپ کو نظر آئے گا کوئی بھی آپ ویلا لے رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو جو بندہ ویلا یا بینگلو آپ لے رہے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں دیتے بھی ہیں ایکسٹرہ کہ آپ لے لیں تو یہ دیکھیں گے یہ جو گراس وغیرہ کٹ کرنے کا ربورٹ ہے آج کل یہ والا آ رہا ہے بس ربورٹ کو چلال دیں اور پوری جو ہے بیلنس کر دے گا گراس کو آپ کے پورے جو گارڈن ہے وہ خوبصورت سا ہو جائے گا تو یہ بھی چیز جو ہے یہاں پہ ملتی ہے تو بہت ہی زبردست ایکسپوزیرہ اور یہ مشین ہے جو کہ آپ خود سے ہاتھ سے چلائیں گے یعنی موٹر تو لگا ہوا ہے لیکن آپ نے خود سے اس کو اپریٹ کرنا ہے خود سے جو ہے وہ گھاس کاٹنی ہوگی تو یہ وہ والی مشین ہے لیکن ربورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ چلا دیں اور وہ خودی سے پوری گھاس جو ہے وہ بیلنس کر دیتا ہے تو وہ زبردست چیز ہے لیکن یہ ایکسپینسف تھا جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن جو نہیں کر سکتے وہ مشین لے لیتے ہیں ہاتھ پالی یا بہت سارے لوگ شوقین بھی ہوتے ہیں کہ محنت سے ہاتھ سے کاٹنے ہاتھ سے مینز کہ مشین کو جو ہے وہ اپریٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ کچھ چیزیں اور آگئی یہ بھی انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں یعنی کہ جو بالکنی کا بیٹنے کے جو ہے ساری چیزیں اور یہ پورا جیسے انہوں نے گرل کرنے والی مشینز رکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ مشین ہیں کچھ جو ہے وہ گیس پہ جلتی ہیں کچھ جو ہے وہ جیسے کوئلہ وغیرہ جو ہے یوز کر کے یوز کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ آگ والی ہیں تو ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ان پہ لوگ یہاں پہ کریزی ہیں یہ مشین بہت سارے لوگ لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سمر میں ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئیں گی یہاں پہ تو یہاں پہ لوگ جو ہے بہت ہی انجوئے کرتے ہیں سمر ہو سپرنگ ہو ونٹر ہو کسی موسم کو جو ہے یہ جانے نہیں دیتے یہاں پہ ہر موسم کو یہ بھرپور طریقے سے انجوئے کرتے ہیں نو ڈاوٹ چیزیں لیتے بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگ شوقین بہت زیادہ ہیں اپنا جو ہے یہاں پہ یہ لوگ ٹریول پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سارے انہوں نے جو ہے وہ ٹریولنگ کا رکھا ہوا ہے کیمپنگ کرنے کا سامان اے ٹو زیڈ وہیں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کوئی دوننے کی ضرورت نہیں وہیں سے ہی بس لیا کیمپنگ کا جو ایک چیز ہوتی ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں تو وہ لے سکتے ہیں اور کچھ ہی ہے جی بیکنگ کا بھی انہوں نے سامان رکھا ہوا ہے تو بہت ہی زبردستی چیزیں ہیں یہ کچھ کمپنیز میں یوز ہوتی ہیں نائفز ہمارے یہاں بھی یہ اس ٹائپ کی جو ہے وہ نائف میں نے دیکھی ہیں پلانٹ کے اندر اور اس کے علاوہ جی یہ انٹرسٹنگ سی چیز آگئی یہ لوگ سمر میں جو ہے وہ فشنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں فشنگ کرنے کے ان کو بڑا شوک ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو نیڈلز ہوتی ہے فشنگ کرنے کی یہ وہ ہے یعنی کہ اس سے مچھلی وغیرہ کو جو ہے وہ مچھلی مار سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ ایریاز ہیں اور جہاں پہ جو ہے وہ اللہ آؤٹ کیا ہوا تھا ہے کہ یہاں پہ آپ فشنگ کر سکتے ہیں ادھروائز آپ ہر جگہ پہ جا کے بیٹھ کے وہ فش نہیں جو ہے وہ کیج کر سکتے ہیں یہاں پہ رولز ہیں بہت ہی سخت رولز ہیں کہ آپ کون سی سائٹ پہ جو ہے وہ فشنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ وہ لکھا ہوتا ہے اور یہ بچوں کے کھلونے بیچ وغیرہ پہ بچے ان کھلونوں کے ساتھ بہت ہی انجوئی کرتے ہیں یہ لوگ اور بیٹھ کے بچوں کے ساتھ یہ والی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اور آج کل یہاں پہ سپرنگ چل رہا ہے سمر سمجھیں کہ پیک پہ ہے ٹوئنی فائف ٹوئنی ٹو سینٹی گریٹ چل رہا ہے تو اس حساب سے یہ چیزیں دھڑا دھڑ لے رہے اور فشنگ بھی کرتے ہیں بوٹنگ بھی کرتے ہیں سویمنگ بھی کرتے ہیں اور یہ ہے سیفٹی جیکٹ جو کہ ان کے لیے بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے یہ بگر جیکٹ کے بوٹ میں بیٹھتے نہیں یا تو بوٹ میں پڑی بھی ضرور ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی بھی امرجنسی ہو تو پھر یہ پہن لیتے ہیں اور یہ پورا سامان ہے جو کہ ان کے پاس پرسنل بوٹس ہوتی ہیں تو بہت ہی شوقین ہے جی بہت ہی لیشری لائف گزارتے ہیں یہاں پہ لوگ اور جسے کہ جوب کرتے ہیں بس جو کماتے ہیں وہ کھاتے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کودی کماتے ہیں کودی جو ہے وہ کھاتے ہیں کوئی جسا نہیں کہ بچوں کی ٹینشن اور یہ دیکھیں جی انٹرسٹنگ سی جگہ ہے یہاں پہ یہ سارا جو ہے آپ کو سائیکل کا سامان ملے گا بائیک چین لگی ہوئی ہے بائیک یہ دیکھیں جی چین لوک لگا ہوا ہے تو اور ڈیفرنٹ یہ آگئے جی مشین یعنی جوسر بلینڈر اور یہ ہے جی ائر فرائر تو یولا پہ کافی چیزیں ملتی ہیں اگر آپ لوگ نئے ہیں آپ کو یولا کا انفرمیشن نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی اگر آپ شوکین ہیں جو ہے کافی وغیرہ تو یہاں سے کافی میکر بھی لے سکتے ہیں اور جی ہمیں یہ دو تین چیزیں چاہیے تھی تو یہ ہم لوگ لے کر آئے ہیں یہ ہے کیٹل یہ جو ہے ہم نے یہاں کیٹل یہاں سے نہیں لی اور نہ ہی ہم نے جو ہے وہ جو ہے یہ ویکیوم یہاں سے لیا ہم نے یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے لیے چیزیں ہم نے صرف بلب لیے یولا سے اور جی یہ ہے مسلم شاور جو کہ آپ یہاں سویڈن میں کسی بھی کہیں پہ بھی چلے جائیں واش روم میں آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ لوگ ٹویلٹ پیپر وغیرہ یوز کرتے ہیں لیکن سٹوکم میں ہم نے یہ لے کر اور لگوایا ہوا ہے گھر میں تو یہاں پہ بھی یہ ضروری ہے تو ہم لوگ لے کر آئے ہیں یہاں پہ بھی اور یہ دیکھیں اس کے فنکشن تین چار یہ فنکشن ہیں تو اس حساب سے یہ لوگ یوز کرتے ہیں یہاں پہ لیکن ہمارے جو فنکشن کے حساب سے وہ ہم لوگ واش روم میں مسلم شاور اس کو لگائیں گے تو ہم لوگ جب فنلینڈ گئے تھے تو وہاں پہ میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ وہاں پہ یہ مسلم شاور مجھے نظر آیا تھا ریسٹورنٹ میں بھی اور مالز میں بھی لیکن سویڈن میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں واش روم میں آپ مسلم شاور نہیں ملے گا تو یہاں بھی جی اوپن کر رہا ہے شاور جو ہے ویکیوم کلینر کو کیونکہ کلیننگ کرنی تھی گھر کی تو وہ اوپن کر رہے ہیں اور شاور نے کہا کہ ممہ یہ اس کو میں فکس کر لیتا ہوں تو ابھی شاور اس کو فکس کرے گا تو موسیقی اور یہ 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 ویکیوم کلینر آپ کو ہر گھر میں ملے گا ہر جگہ جہاں پہ یہ سٹیپ کا فلور ہے کیونکہ یہ جھڑو والا سسٹم نہیں ہے تو یہ الیکٹر لکس والوں کا اچھا ریزل تھا سات سال سے ہم لوگ پاک سٹاک ہم میں بھی سوری یوز کر رہے تھے تو ہم نے سوچ یہاں پہ ویکیوم کلینر یہی والا لے لیتے اور اس کے اللہ جی یہ فلور میٹ سے ہزبین یہاں پہ فٹ کر رہے تھے یہ بھی ہم لوگ نے ایکیا سے لی تھی بہت خوبصورت تھی اور بس یہ تھا میرے آج کا لوگ پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اپنا اور اپنوں کا بہت سارا رکھیں خیال اللہ حافظ